اے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا خدا ہے جس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں ایمان دراصل کیا ہے دوستو ہم خدا سے دوری محسوس کرتے ہیں لیکن خدا کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم اس کی محبت کے لائق نہیں ہیں ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ہمارا ایمان ڈگ مگا جاتا ہے غم ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور ہمیں اندر سے ریسہ ریسہ کر دیتا ہے آپ اس پاک پروردگار کے نام میں نجات اور طاقت پائیں گے خدا کا کلام اور خدا کی محبت آپ کو طاقت دے گی آپ خدا کے بچے ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے آپ کے لئے اپنا بیٹا دے دیا تو یہ ہے محبت عظیم محبت ناقابل یقین محبت لیکن ہمارا خدا ہماری معافی کو دیکھتا ہے وہ آپ کو اپنے بیٹے یا بیٹی کے طور پر دیکھتا ہے آپ کے ساتھ ہے یاد رکھیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے یاد رکھیں کہ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فتنہ ہمارے چاروں طرف ہے یہ آپ کے دروازے پر دستک دے گا یہ آپ کی کھڑکی سا ہے وہ اس چھوٹی چڑیا کو بھی دیکھتا ہے جو زمین پر گرتی ہے اور اس ندیوں سے سہراب کرتا ہے میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے کہ خدا کو ہماری پرواہ نہیں چاہو ہمیں کسی پر اس لیے مہربانی نہیں کرنی چاہیے کہ بدلے میں ہم پر بھی مہربانی ہو خداوندیس سو المسی کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو دوستو آج کی اس وڈیو میں ایمان کے متعلق میں آٹھ حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا دوستو ایمان خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کے سب سے اہم حصوں میں سے ایک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ ہم کون ہیں اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ ہماری زندگی کچھ بھی ہے کیسی بھی ہے ہمارے لیے ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ جب ہم آزمائش میں پڑھتے ہیں دوستو جب بھی ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ خدا پر ہمارے بھروسے اور ایمان کا امتحان ہے ہمارے ایمان کا روزانہ امتحان لیا جاتا ہے خوفناک خبروں سے جو ہمیں موت اور ظلم کی یاد دلاتی ہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی پریشانیوں سے ہمارے خاندانوں اور دوستوں میں ہونے والی ناکامیوں سے لیکن پھر بھی ہم جتنا زیادہ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے اتنا ہی بہتر ہم دنیا میں اپنا راستہ بنانے خدا اور نسل انسانی کے لیے اس کی حتمی منصوبے پر بھروسہ کرنے کے قابل ہوں گے دوستو ایمان ہمیں مضبوط بناتا ہے ایمان ہمیں بہادر بناتا ہے ایمان ہمیں بہتر بناتا ہے ایمان مصیبت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے ایمان ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنے کی طاقت دیتا ہے جو اپنی آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں ایمان دراصل کیا ہے دوستو ایمان دراصل بھروسہ ہے کہ خدا موجود ہے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے باہر ایک ایسی دنیا کے منتظر ہیں جہاں ہم ہمیشہ اس کے ساتھ امن میں رہیں گے آمین دوستو بائبل مقدس میں سے آپ کے لیے میں آٹھ حوالے لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کے خدا پر ایمان کو اور مضبوط کرنے میں مدد کریں گے تو دوستو آپ ویڈیو کو ابھی سے لائک کرتے ہیں اور ہم چھوٹی سی دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کریں گے اے خداوند ہمارے رب تو جو ہماری طاقت ہے ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے کیونکہ جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اے پیارے خداوند تو نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا اور ہم جانتے ہیں کہ آئندہ بھی تو ہمیں مایوس نہیں کرے گا کیونکہ یارب ہماری زندگی تیری عظمت کی گواہی دیتی ہے اے ہمارے باب ہمیں اپنی صورت میں ڈھال دے اور ہمیشہ اپنے قریب رکھ اے خدا ہمیں سکھا کہ کیسے ہم ایک مسیحی کے طور پر پختہ ہو جائیں اور اپنے عقیدے کو اور بہتر بنائیں اے خداوند ہمارے رب ہمارا بھروسہ تجھ پر قائم ہے ہمیں ٹک مگانے سے بچا یارب جی چاہے کیسے بھی حالات ہوں ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں گے یارب تُو نے ہمیں فرمایا ہے کہ جب ہم ڈریں تو تجھ پر بھروسہ کریں اے پیارے خدا ہم یقیناً ڈرتے ہیں اے خداوند جی ہم اپنی زندگی میں ہونے والی چیزوں سے ڈرتے ہیں یارب جی ہم اپنے مستقبل سے ڈرتے ہیں ہمیں تیری حفاظت کی ضرورت ہے تیری پناہ کی ضرورت ہے اے خداوند تو ہمیں اپنی روح القدس سے بھر دے اے خداوند ہمارے اندر آ کیونکہ ہمیں تیری ضرورت ہے اے خداوند تو جو ہماری ڈھال ہے اس کے لئے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یارب تو جو ہماری چٹان ہے اس کے لئے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا خدا ہے جس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں اے خداوند جی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ جب ہم بے وفا ہوتے ہیں تب بھی تو ہم سے وفادار رہتا ہے اے خداوند تو اٹل اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے ہم سب تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر تاکہ ہم ہمیشہ تیرے ہی حضور جھکنے والے ہوں یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسو المسی کے نام میں آمین پیارے دوستو پہلا حوالہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے کو ہوں وہ ہے رومیو آٹھویں باب اور اس کی 38 اور 49 آیت کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسو میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جتا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتیں نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق پیارے دوستو خدا آپ کے ساتھ ہے جہاں بھی آپ بھٹکتے ہیں نہ تو انچائی نہ گہرائی اور نہ ہی تمام مخلوقات میں سے کوئی اور چیز ہمیں خدا کی محبت سے جو ہمارے خداوند یسو المسیح میں ہے الگ نہیں کر سکے گی دوستو بعض اوقات ہم اس زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر گناہوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں پھر ہماری زندگی میں ہمیں کچھ ایسے لمحات مویسر آتے ہیں جن میں ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں ہمارا دل بہت جل ہو جاتا ہے ہم خدا سے دوری محسوس کرتے ہیں لیکن دوستو اہم بات یہ ہے کہ خدا ہماری اس حالت کو جانتا ہے وہ ہماری گندگی ہماری ٹوٹ پھوٹ اور ہماری غلطیوں کو جانتا ہے پیارے دوستو خدا ایسی حالت میں بھی ہم سے پیار کرتا ہے اس کی محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے خدا کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم اس کی محبت کے لائق نہیں ہیں دوستو ہم بھی خود کو خدا سے الگ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جب آپ محسوس کریں گے کہ آپ اس کے فضل سے بہت دور چلے گئے ہیں جان لیں کہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے جان لیں کہ آپ کو بس معافی مانگنے اپنے دل کو صاف کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو آزمائش سے نکال کر شفا اور روشنی کی طرف لے جائے آمین دوستو اب میں ایک اور چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا اگر آپ اس آیت کو سمجھ لیں تو پھر آپ کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہوں گے دوستو ہم پڑھیں گے فلپیوں چوتھا باب اور اس کی تیرمی آیت جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں دوستو سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ہمارا ایمان دگ مگا جاتا ہے جب جب ہم اکیلے ہوا کرتے ہیں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا یا جب جب ہم حالات سے پریشان ہوتے ہیں یا بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں ایسے لمحات ہوتے ہیں جب غم ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور ہمیں اندر سے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے سب کچھ خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے سانس بھی ایک پوجھ معلوم ہوتی ہے لیکن بیارے دوستو ان لمحات میں آپ اس پاک پروردگار کے نام میں نجات اور طاقت پائیں گے ان لمحات میں اگر آپ اس کی پیروی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی راہنمائی کرے گا اور آپ کو دل ٹوٹنے تنہائی اور موت اور غم اور آپ کی زندگی کے مشکل ترین وقت کو دور کر دے گا اور اپنی باہوں میں لے لے گا دوستو جب بھی اپنے آپ کو آپ خالی خالی محسوس کرتے ہیں تو خدا کا کلام اور خدا کی محبت آپ کو طاقت دے گی تو دوستو اس پر بھروسہ کریں اسے اپنے خوف اور اپنی پریشانیاں اور تکلیفیں دیتے ہیں اسے اپنا سب کچھ دیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں اس کی خوبصورتی اور فضل کو کام کرنے کی اچاست دیں آپ خدا کے بچے ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا آمین اگلا حوالہ ہم پڑھیں گے یوہنہ تیسرا باب اور اس کی سولویں آیت کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلاوتا بیٹا بکش دیا تاکہ جو کوئی اس پر احمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے دوستو خدا آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے آپ کے لئے اپنا بیٹا دے دیا اپنے بیٹے کو آپ کے لئے مرتے ہوئے دیکھا آپ کے لئے دنیا کے گناہوں کو اپنی پیٹ پر ڈالا دوستو یہ ہے محبت عظیم محبت ناقابل یقین محبت دوستو گناہ تو ہم سب کرتے ہی رہ سے ہیں لیکن ہمارا خدا ہماری معافی کو دیکھتا ہے وہ آپ کو اپنے بیٹے یا بیٹی کے طور پر دیکھتا ہے وہ آپ کو اپنی تخلیق کے طور پر دیکھتا ہے اپنے تاریخ دنوں میں یاد رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے یاد رکھیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے یاد رکھیں کہ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا بیٹا آپ کے لئے مر گیا اور آپ کو بس توبہ کرنے اور یسو اور گناہوں کی معافی مانگنے پر یقین کرنے کی ضرورت ہے دوستو پھر سے پاک ہو جائیں نئے ہو جائیں اندھیرے کو روشنی سے بدل دیں معافی مانگیں اور اس کے نام سے دوبارہ سے شروع کریں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے یوہنہ کا پہلا خط اس کا چوتھا باب اور چوتھی آیت اے بچو تم قدا سے ہو اور ان پر غالب آگئے ہو کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے پیارے دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فتنہ ہمارے چاروں طرف ہے یہ آپ کے دروازے پر دستک دے گا یہ آپ کی کھڑکی سے ٹکرائے گا یہ آپ کے دل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا یہ آپ کا ایمان متزلسل کرنے کی کوشش کرے گا دوستو جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھروسہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے تو دعا کریں بھروسہ کریں جان لیں کہ خدا کسی بھی آزمائش سے زیادہ طاقتور ہے اور اگر آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کو ضرور بچائے گا آمین سب کہیں آمین دوستو اب میں آپ کے سامنے دو آیات پیش کروں گا یہ سائے چالیس باب میں سے اس کی اٹھائیسویں اور انتیسویں آیت کیا تو نہیں جانتا کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدا عبدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے آمین ہمارا خدا لازوال خالق خدا ہے جو شروع سے آخر تک جانتا ہے اور اس نے ہماری زندگی کے ہر دن کو شروع سے آخر تک مقرر کیا ہے وہ ہمارا عبدی رزق دینے والا ہے جو کبھی نہیں تھکتا اور جو ہمیں اپنی محبت کے بازوں پر اٹھاتا ہے وہ اس چھوٹی چڑیا کو بھی دیکھتا ہے جو زمین پر گرتی ہے اور اس ندیوں سے سہراب کرتا ہے دوستو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کمزوروں کو طاقت اور بے اختیار کو طاقت دیتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ حالات آپ کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں جب آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ میں اپنی زندگی کے معاملات کو جاری رکھنے کی طاقت ہے یا نہیں تب یاد رکھیں کہ خدا آپ کو اپنی مٹھی میں رکھتا ہے آپ جہاں بھی جائیں یا جو کچھ بھی کریں وہ آپ کے ساتھ ہے اور یہ کبھی نہیں بت لے گا کیونکہ وہ لا تبدیل خدا ہے آمین اگلا حوالہ ہم پڑھیں گے رومیو بارہ باب اور اس کی دسویں آیت قلام مقدس میں یوں لکھا ہے برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو تو دوستو نہ صرف خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے بلکہ آپ مومنوں کی جماعت سے گرے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں جو آپ کے دل کے ساتھ اچھے ارادے رکھتے ہیں جو آپ کی حفاظت اور محبت کرنے اور آپ کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں ان لوگوں تک پہنچیں ان کی مدد کیلئے تیار رہیں جب آپ کو ضرورت ہو تو مشورہ طلب کریں دوستیاں استوار کریں مقدس محفلیں فراہم کریں اپنے دل کو کشادہ کریں آپ کا مقصد کبھی بھی اس دنیا کا تنہا سامنا کرنا نہیں تھا ان لوگوں سے بات کریں جن کے ساتھ آپ چرچ میں بیٹھتے ہیں کسی ایسے شخص کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھائیں جو جدو جہد کر رہا ہے کسی اجنبی کے لیے کسی دوست کے لیے کسی ایسے شخص کے لیے جس سے آپ کبھی نہیں ملے ہو جان لیں کہ خدا کا ارادہ ہے کہ اس کے لوگ یہاں زمین پر ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں آمین اگلا حوالہ عبرانیوں چھٹا باب اور اس کی دسمی آیت اس لیے کہ خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کی اور کر رہے ہو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے دوستو یہ جملہ ہم میں سے اکثر لوگ دہر آتے ہیں یا کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ خدا کو ہماری پرواہ نہیں ہے یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اکثر ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر کچھ زیادہ ہی توجہ دیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پیارے دوستو اگر آپ غور کریں تو خدا ہمیں بہت سے طریقوں سے ہماری توقعات سے زیادہ ہی نواز رہا ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ بدلے میں ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو ہمیں کسی پر اس لیے مہربانی نہیں کرنی چاہیے کہ بدلے میں ہم پر بھی مہربانی ہو دوستو ہمیں انعام کی امید رکھتے ہوئے کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے ہمیں نیکی اور مہربانی صرف اسی کے لیے کرنی ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے اور جانتا بھی ہے اگرچہ ہم اسے بھول بھی جائیں تو بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا آمین اگلا حوالہ ہم پڑھیں گے یوہنہ چودہ باب اور اس کی ستائیسویں آیت میں تمہیں اتمران دیے چاہتا ہوں اپنا اتمران تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے دوستو یہ دنیا آپ کو بہت سی اچھی اور بوری چیزیں دیکھی چاہے وہ کیریئر کے لحاظ سے ہو محبت کے لحاظ سے ہو رشتوں کے لحاظ سے ہو صحت کے لحاظ سے ہو یا حیثیت کے لحاظ سے ہو دوستو جیسا آپ نے سوچا ہوتا ہے ویسا اکثر نہیں ہوتا تو دوستو ایسے میں آپ یا تو خدا پر بھروسہ رکھ کر بے فکر رہ سکتے ہیں یا پھر فکر مند ہو سکتے ہیں آپ پچتاوے یا خوف کے ساتھ جی سکتے ہیں یا پھر آپ خدا پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں جب آپ اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو باپ کہنے کا اختیار دیتا ہے تو دوستو پھر مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ جب آپ کا دل شکوک و شبھات سے بھرا ہو جان لیں کہ خدا کا ایک منصوبہ ہے جان لو کہ خدا آپ کو خاک میں ملانے والا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ مانی نہ رکھتی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاوں کا جواب اس طریقے سے نہ ملے جس طرح آپ امید رکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو نظرانداز کر رہا ہے جواب نہ ملنے والی دعا ایک ایسی نعمت ہے جسے آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کی ضرورت ہے شاید بند دروازہ کسی اور راستے سے کھلا ہو شاید آپ جو درد محسوس کر رہے ہیں وہ طاقت کا ایک طاقتور سبق ہو شاید آپ کو صرف ایک یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ آپ ایک طاقتور خدا کی خدمت کرتے ہیں آمین تو دوستو یہ تھا آج کا پیغام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے آمین